ایت سپیشل بریانی مسالہ آج بن رہا ہے جو کہ بزار کی اور پیکٹ کے مسالے سے زیادہ خوشبود دار اور ذائکے دار ہوگا چلو جی ریسپی شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک بادیان کا پھول آدھا ٹی سپون کالی مرچیں یہ ہے ایک چھوٹا پیس جائی فل کا نٹ میک ابھی میں آپ کو نٹ میک دکھاؤں گی کیسے چار ہریلائچیاں پھر ہے ایک چھوٹا ٹکڑا تارچینی کا پانچ سے چھے لونگ ہے ایک ٹیبل سپون سوکھا دھنیا ہے ٹو ٹی سپون کالا زیرہ اور یہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے جائی فل اس کو ہم توڑتے ہیں اوپر والا کبر اتار دیتے ہیں تو اندر سے یہ نکلاتا ہے تو اس کو میں نے آدھے سے تھوڑا کم کٹ لیا ہے چکو سے نائف سے اور یہ رہا سو ناو یو نو وٹ نٹ میک اس چلیں جی اب سب سے پہلے اس کی سٹیج یہ ہے کہ ہمیں ان مسالوں کو بہت ہلکی آج پہ فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے سوکھا دھنیا کالی مرچے زیرہ چائفل لونگ ٹھیک ہے جتنے مسالے میں نے آپ کو ڈالیں بتائے ہیں ان سب کو آپ نے بہت ہلکی آج پہ بلکل ہلکی آج پہ تھوڑی سی دیر کو فرائے کرنا ہے کہ جب تک بس پین گرم ہو جائے نہ تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے پھر اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے ان مسالوں کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے ان کو تھنڈا ہونے دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ والی چیزیں ڈالیں گے جو میں ابھی ڈال رہی ہوں اس کی ثری سٹیجی نا اس مسالے کی ایک ٹیبل سپون جائے گی اس میں کشمیری لال مرچ کشمیری لال مرچ جو کلر کے لیے ہوتی ہے that is not spicy ٹو ٹی سپون لال مرچیں ہوں گی جو کہ یہ مرچیں ہیں صحیح والی خیر اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو زیادہ ہوت یا کم ہوت کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون ہلدی اور اب اس میں جائے گا نمک ون ٹی سپون نمک ڈالا میں نے اور ون فور ٹی سپون ٹاٹرک ایسیڈ ٹاٹری جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ان چیزوں کو آپ کرنے والے ہیں جب تک یہ گرائنڈ ہو رہا ہے آپ جلدی سے سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو اگر نہیں کیا ہوا تو اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ اور کون سا مسالہ آپ کو دیکھنا ہے ہوم میٹ گھر بنا ہوا عید کے لیے سپیشل اچھا چلو جی اب ہم اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اور اب ہم پہنچ چکے ہیں سٹیج تھری پہ کہ اس میں گرائنڈ کرنے کے بعد کچھ مسالے جو ہیں وہ ثابت بھی ڈلتے ہیں تاکہ اس کی خوشبو بھی مزے کیا جائے یونو کہ پسا ہوا مسالہ اور جو ثابت مسالہ ہوتا ہے نا ان کی فرگرنس تھوڑی سی فرق ہوتی ہے اچھا ایک کڑی پتہ ڈالا میں نے چار آلو بخارے ڈال دی ہیں تین ہری لائچیاں ڈالی ہیں پان سے چھے لانگ ہیں یہ ایک چتھائی چمچ کالی مرچر ڈالی ہیں میں نے اور اینڈ پر میں ڈالی ہے تھوڑی سی دار چینی ٹھیک ہے اب اس کو آپ مکس کر لیں گے اور آپ کا زبردستہ بریانی مسالہ ریڈی ہو گیا جس کو آپ ایک سے ڈیڑھ کلو تک بلکہ ایون دو کلو چاملو تک بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ مرچیں نہیں کھاتے ٹھیک ہے تو بہت ہی زبردستہ مزے کا اس کا ذائقہ آئے گا اور آپ حیران پریشان ہو جنگے کہ بریانی انہی مزے کی کیسے بنی؟ کیونکہ آپ نے اس میں گھر میں اپنے ہاتھوں سے پیس کے مسالے ڈالے ہیں اس لیے تو ضرور ٹرائے کریے گا یہ ریسپی اور ضرور شیئر کریں اپنی بھی خاص ٹپ بریانی مسالے کے حوالے سے بریانی کے حوالے سے کیونکہ جنہی بریانی گھائی جاتی ہے نا اسی طرح کی زبردست ریسپیز دیکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے کمنٹ کر کے ضرور شیئر کریں کہ آپ ایت پر کیا سپیشل بنانے والے ہیں اور بریانی کتنی پسند کی جاتی ہے آپ کے گھر میں کلے کار زبردستی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ